نمشکار دوستوں سواگتے آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں یہ تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اتحاس میں کئی بڑے بڑے اور خطرناک یودہ نے جنم لیا ہے جن کی کہانی اور قصے آج بھی کہیں نہ کہیں سننے کو مل جاتے ہیں دوستوں دنیا کے اتحاس میں کچھ ایسے خطرناک اور ویر یودہوں نے جنم لیا جنہیں ان کی ویرتا کے لیے جانا جاتا ہے تو کچھ ایسے بھی یودہوں نے جنم لیا تھا جنہیں ان کی کرورتا کے لیے جانا جاتا تھا تو اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اتحاس کے کچھ ایسے ہی خطرناک اور کروڑ شاشک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی دنیا سہم جاتی تھی تو بنے رہے ویڈیو کے انت تک اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون چنگیز خان دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھاؤں کی لسٹ میں سب سے پہلے ستھان پر آتا ہے دوستوں منگول سمراجیے کے سنستھاپک چنگیز خان کو اتحاس کے سب سے سفل سینیے یودھاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس نے چین سے یوروپ تک فیشال پردیشوں پر بھیجے پرابت کی اور یوتھ کے میدان میں اپنی کرورتہ کے لیے جانا جاتا تھا چنگیز خان اتحاس میں درچ ایک ایسا نام ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے اس کے جرم، لوٹ پاٹ اور ویراست کی کہانیاں اکثر سننے کو مل جاتی ہیں چنگیز خان ایک ایسا کھنکھار ہتیارہ تھا کہ وہ جس راستے سے گزر جاتا تھا وہاں موت اور تباہی کے سوا کچھ نہ بچتا تھا اس کے سینیک شہروں اور گاؤں کو لوٹتے سمیں اپنی نشانی کے طور پر لوگوں کی کٹے سیروں کا ڈھیر لگا جاتے تھے صرف لوٹ اور ہتیائیں ہی نہیں بلکہ اس نے بڑے پیمانے پر مہلاؤں کا بلتکار بھی کیا سندر دیکھنے والی مہلاؤں کو وہ اپنی حرم میں شامل کر لیتا تھا اور باقیوں کا قتل کروا دیتا تھا دوستو چنگیز خان کی سینکڑوں پتنیاں تھی ان پتنیوں سے چنگیز خان کے کل دو سو بیٹے ہوئے جن میں سے کہیوں نے آگے چل کر خود کے سمراجی ستھابط کر بڑے بڑے حرم بنائے اتنے بڑے پریوار کے بابزود چنگیز خان کو موت کے سامنے کسی کا بھی ساتھ نصیب نہیں ہوا آج تک یا پتہ نہیں چل سکا ہے کہ چنگیز خان کی قبر واسطہ میں کہاں ہے اس کے موت کے کارانوں کو لے کر بھی کئی طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں دوستو دنیا کے ہر دو سو میں سے ایک پروش چنگیز خان کا ونشج ہے سال 2003 کے The American Journal of Human Genetics میں پرکاشیت ایک ادھیان میں پرمان ملے تھے کہ چنگیز خان کا DNA آج جیوید لگوگ 1.6 کروڑ پرشوں میں موجود ہے لیسیسٹر وشف ودیالے کے ویجیانکوں کے شود میں پتہ چلا ہے کہ منگولی آئی سمراجیے کی سیما میں رہنے بالے 8 فیسدی پرشوں کے بائیک رومو جون کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چنگیز خان کے خاندان سے سمبند رکھتے ہیں اس شود کے ادھار پر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں لگوگ 1 کروڑ 60 لاکھ پرش یعنی دنیا کے پرشوں کی کل سنکھیا کا 0.5% حصہ چنگیز خان کے خاندان سے سمبندی تھے اس کا ارثیہ ہے کہ دنیا بھر میں دو سو میں سے لگوگ 1 پرش چنگیز خان کے پرتیقش بنشج ہو سکتے ہیں یہ لوگ روس, چین اور پاکستان کے کئی حصوں میں نواز کرتے ہیں پاکستان کے ہزارہ سمودائے کے لوگ بھی چنگیز خان کے خاندان سے ہی جڑے ہوئے ہیں نمبر 2 سکندر مہان دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھاؤں کی لسٹ میں دوسرے ستان پر آتا ہے دوستوں سکندر مہان ایک میسیڈونین راجہ تھا جو 356 عیسیٰ پورو سے 323 عیسیٰ پورو تک جیویت رہا وہ اتحاس کے سب سے سفل سینک کمانڈروں میں سے ایک تھا اپنے پتا راجہ فلیپ دیوٹیو کی ہتیا کے بعد 20 سال کی عمر میں الیکس جینڈر کو میسیڈونیا کی گدی ملی اس نے ترنت اپنی شکتی کو مجبوط کیا کئی بیدروہیوں کو ہرائیا اور فارس کو جیتنے کے لیے ابھیان شروع کیا اگلے تیرہ ورشوں میں سکندر نے گریز، مستر، فارس اور مدھی ایشیا کے کشتروں پر بجے پرابت کرتے ہوئے کئی سفل سین نے ابھیانوں میں اپنی سینہ کا نیترطف کیا سکندر کی سینہ پرتیوہ اپنے سینکوں کو پریریت کرنے اور انہیں یودھ میں سوائے نیترطف کرنے کی کشمتہ میں نیہیت تھی وہ اپنی بہادری کے لیے جانے جاتے تھے اکثر اپنے سینکوں کے سامنے لڑائی میں اترتے تھے ان کے پاس رن نیتی بنانے کا بھی ہونر تھا وہ اپنے دشمنوں کو پراست کرنے کے لیے چالاکی اور فلیکنگ یودھا بھیاس جیسی رن نیتی کا اپیوگ کرتے تھے اپنی سینہ اپلبدیوں کے علاوہ سکندر کو ان کی سانسکریتک وراثت کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے پورے سمراجیوں میں گریک سانسکریتی اور ویچاروں کا پرسار کیا کئی شہروں کی ستھاپنا کی جو شکشہ اور وانجے کے کیندر بن گئے انہوں نے درشن اور کلا میں روچی کو بڑھاوا دیا کلاکاروں اور ویدوانوں کو سرکشن دیا اور بیبھن سانسکریتیوں کے بیج بیچاروں کے آدان پردان کو پروتساہیت کیا دوستوں سکندر کی مرتیو 323 عیسیٰ پورو میں سمبھفتہ بکھار سے ہوئی تھی وہ صرف 32 سال کے تھے لیکن انہوں نے پہلے ہی اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا جتنا ادھکانش لوگ اپنے جیون کال میں حاصل کرنے کی امید نہیں کر سکتے تھے نمبر تری اتحاس کے سب سے مہان یودھا اشوک سب سے خطرناک یودھاؤں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں دوستوں اشوک جنہیں اشوک مہان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مورے راجبنش کے ایک بھارتی سمراد تھے جنہوں نے 268 عیسیٰ پورو سے 232 عیسیٰ پورو تک شاشن کیا تھا بھارتی اتحاس کے سب سے مہان شاشکوں میں سے ایک تھے اور انہیں ان کی سینی بیجے کے ساتھ ساتھ وود شکشاؤں اور صدھانتوں کی وقالت کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے اپنے شاشن کال کی شروعات میں اشوک نے سینی ابھیانوں کی ایک شرنکھلا شروع کی جس نے آدھونک بھارت کے ادھکانش حصوں کے ساتھ ساتھ ورطمان پاکستان، افغانستان اور بانگلہ دیش کے کچھ حصوں کو کور کرنے کے لیے مورے سمراجے کا وستار کیا حالانکہ ایک وشیش کرور یودھ کے بعد ان کے ہردے میں گہرا پریورتن آیا اور انہوں نے ہنسا اور یودھ کا تیاغ کر دیا اشوک نے اہنسا، کرونا اور سبھی جیون کے لیے سممان کے وودھ مولیوں کو بڑھاوا دینا شروع کیا انہوں نے پتھر کے کھمبے ونوائے اور ان پر ساماجک کلیان، دھارمی، ساہی شنطہ اور نیتک آچرن کو بڑھاوا دینے والے شیلالیک خودوائے انہوں نے بہت شکشاؤں اور صدھانتوں کا پرسار کرنے کے لیے پورے بھارت اور اس کے باہر بھی دوتھ بھیجے دوستوں اشوک کے شاشن کے تحت بھارت نے شانتی اور سمریدھی کی عوضی کا انوہب کیا اور کلہ کے سرکشک اور دھارمی سہی شنطہ کے پرورتک کے روپ میں یاد کیا گیا ان کی ویراثت بھارتی سانسکرٹی اور سماج کو پرواوید کرتی رہی ہے اور بھارت کی پراشین اور سمریدھ سانسکرٹک ویراثت کا پرتیق ہے نمبر فور لیونی داس دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھاؤں کی لسٹ میں چوتھے ستھان پر آتے ہیں دوستوں سپارٹن راجہ جس نے دھرمو پائلے کی لڑائی میں وشال فارسی سینہ کے خلاف پرسید تین سو سینکوں کا نترطب کیا لیونی داس کی بہادری اور نترطب نے پورے اتحاس میں انگینتی یودھاؤں کو پریرد کیا ہے لیونی داس یونانی اتحاس کا ایک مہان راجہ تھا دسپارٹن سینہ کا چیف تھا اور ایک شاندار سیننی یودھا تھے انہوں نے دھرمو پائلے کی لڑائی کے دوران جوردار درشتی کون دکھایا تھا جس سے انہیں امر شہیدوں کی شرنکھلا میں شامل کیا گیا ہے دھرمو پائلے کا یودھ یونانی اتحاس کی ایک اہم گھٹنا تھی جس میں تین سو سپارٹن سینکوں نے لگ بھرگ ایک لاکھ پرشین سینکوں کے ساتھ لڑائی کی تھی لیونی داس نے یہاں تک کی اپنی جان اور ان کی سینہ کی جان کی پروہ کیے بھی نہ ان پرشو رامی سینہوں کے خلاف خطرے میں کھڑے ہو کر انہیں روکا تھا لیونی داس کی اس لڑائی نے ایک نئی یودھ تقنیق کا عارب کیا تھا جو بعد میں یونانی سینہ کے لیے ایک اہم تقنیق بن گیا تھا وہ سپارٹن سینہ کے لیے ایک مہت پورن سنچالک تھے اور ان کا یودھ کرنے کا ڈھنگ ان کی سینہ میں ایک ادھارن بن گیا تھا نمبر فائیو دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھاؤں کی لسٹ میں پانچ پر ستھان پر آتے ہیں دوستوں اسلام کے سب سے اتکریسٹ سینی یودھاؤں میں سے ایک تھے وہ اسلام کے پرثم چار خلیفوں میں سے ایک حضرت عمر ون خطاف کے دوارہ نیوکت کیے گئے تھے خالد ایون الولید کو اپنی سینی یوگیتہ کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے اسلام کی سینہ کے لیے انیک بجے پرابت کی ہیں ان کے دوارہ جیتے گئے کچھ بڑے یودھ ہیں جن میں سے کچھ ہیں اہود کا یودھ بدر کا یودھ تالوت کا یودھ کھنڈک کا یودھ اور ہنین کا یودھ خالد ایون الولید نے سینی ابھیانوں کی آدھونک یودھ تقنیقوں کا بھی اپیوگ کیا ان کے سینہ ویجے کا ایک مہتپورن کارن ان کی یودھ یوگیتہ تھی جو انہوں نے اپنے سینی یوگیتہ کے ساتھ دکھائی تھی وہ ایک بہادر اور وشوسنی سینی یودھا تھے جو اپنے سینہ نمودن کو اپنے لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے اٹھاتے تھے ایک کشل ارب جنرل کھالید ایون الولید پرارمبک اسلامی بیجے میں ایک پرموکھ ویقتی تھے نمبر سکس سن تجو دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھا کے لسٹ میں چھٹے ستان پر آتے ہیں دوستوں ایک چینی سینی رننیتی کار اور دارشنیک سن تجو کو ان کی پوستک the art of war کے لیے جانا جاتا ہے رننیتی پر اپنے کالاتیت گیان کے لیے اس پرباب شالی پارٹ کا ابھی بھی دنیا بھر کے سینی یودھاوں دوارہ ادھیان کیا جاتا ہے سن تجو ایک چینی سینی رننیتی کار تھے جنہوں نے سوطر ویو the art of war نامک گرنت کا لیکن کیا تھا یا گرنت ایک سینی رننیتی پوستک ہے جو سینی کمانڈروں اور راجنیتاؤں کے لیے اپیوگی ہوتی ہے اس کرنت میں سن تجو نے یودھ اور بیجائی کے لیے بیبین وشیوں پر وستار سے ویچار کیے ہیں انہوں نے بیبین افسروں پر بیبین رننیتیوں کے اپیوگ کے وارے میں چرچہ کی ہے جیسے کی اپنی طاقت کا اپیوگ کرنا دشمن کے انترگت دویش اور اسرکشہ ووت کو اتیزیت کرنا آ دی اس گرنت میں سینی یوگیتا سینی سنگٹھن اور سنگھرش کے طریقوں کے بارے میں وستار سے چرچہ کی گئی ہے اس گرنت کے انوزار سفل سینی ابھیان کے لیے سینی یودھاؤں کو تیار ہونا چاہیے آکرمن کے لکشے کے بارے میں بلکل سپسٹ ہونا چاہیے اور انہیں اپنے سینی اور شتروں کی سمجھ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھا کے لسٹ میں ساتھ میں ستھان پر آتے ہیں دوستو ایک بھیانک یودھا اور ہونوں کا نیتا اتیلا اپنی کرورتا اور اپنے سینیکوں اور اپنے لوگوں دونوں سے بھائیوی تھا اتیلا دہن ایک اتحاسک راجہ تھا جو پانچویں صدی کے بیچ یوروپ میں راجع کرتا تھا وہ ہونوں کے نیتا تھے جنہوں نے مدھے ایشیا سے نکل کر کئی جگہوں پر آکرمن کیے اتیلا کو یوروپ کے راجاؤں میں سکورپین راجہ کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے بڑی درگم سینی طاقت بنائی اور انہیں ان کی نشان دہی اور سنگٹھن کی کشمتہ کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے رومن سامراجیہ پر بھی آکرمن کیا تھا جس سے انہیں The Plague of Rome کہا جاتا ہے اتیلا کا وشواس تھا کہ وہ دیو دودھ ہیں اور اسے دیا گیا ہنوں کا تاج اس کی بھاگ دوڑ کا سوروپ تھا انہیں دست راجہ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو سوئیں کے لیے بھوگ لیتا ہے اور اپنی سیناؤں کو ویجیتا سامجھتا تھا نمبر ایٹ ویلیم والیس دنیا کے دس سب سے خطرناک یودھا کے لیسٹ میں آٹھوے ستان پر آتے ہیں دوستوں سکوٹش نائک جس نے سکوٹش سوطنترتا کے یودھوں کے دوران اپنے لوگوں کو انگریجوں کے خلاف نیتری تب کیا والیس کی بہادری اور نیتری تب نے پورے اتحاس میں انگینت سکوٹس کو پریریت کیا ہے اور وہ ابھی بھی لڑ رہے تھے انہوں نے تیرہوی صدی کے آرمب میں سکوٹلینڈ کے لوگوں کو ایک جھٹ کرنے میں مہت پورن بھومی کا نبھائی انہوں نے سن بارہ سو ستانوے میں انگلینڈ کے برودھ جنگ لڑی جو کہ ان کی شاندار جیت کے ساتھ سماپت ہوئی ویلیم والیس کی جیت انہیں سکوٹلینڈ کے راجہ کے روپ میں پرتشت کروائی گئی تھی ویلیم والیس کو سکوٹلینڈ کے راجہ بنانے کی ویوستہ نہیں کی گئی تھی اور انگلینڈ نے اگلے سال ایک بڑی سینہ بھیج کر انہیں پراجت کر دیا انہیں فانسی کی سجا سنا دی گئی اور انہوں نے شہادت کو سویکار کیا ویلیم والیس کے وارے میں انیک کتھائیں اور فلمیں بنی ہوئی ہیں جو ان کی ویرتہ اور لڑائی کو درشاتی ہیں نمبر نائن شاکہ جلو دنیا کے دس سب سے انہوں نے جلو یدھ میں کرانتی لادی اور ان کی رننیتی کا یوروپی سینی نیتاؤں نے ادھیان کیا شاکہ جلو ایک دکشن افریقی بلیدانی تھے جو جلو جنجاتی کے ایک سمرار تھے انہوں نے ایک شکتشالی سینہ بنائی اور اپنے راجی کو سشکت بنانے کے لیے کئی یدھ لڑے شاکہ جلو نے اپنی سینہ میں آدھونک تقنیق کا پریوک کیا سولہ میں ہوئی تھی جس میں انہوں نے بریٹش سینہ کو ہرائیا تھا نمبر ٹین جولیس سیزر دنیا کے دس سب سے خطرناک یدھاؤں کی لسٹ میں دسوے ستھان پر آتے ہیں دوستوں اتحاس میں سب سے پرسید سینہ یدھاؤں میں سے ایک جولیس سیزر نے یوروپ کے ادھکانش بھاگ پر بیجے پرابت کی اور اپنی رننیتک سوچ اور سامرک پرتیبہ کے لیے جانا جاتا تھا ان کے سینے ابھیانوں نے اتحاس کے پارٹھی کرم کو بدل دیا اور ان کی وراثت آج بھی جیوی تھے جولیس سیزر پرسید رومن سمراجی کاری تھے جو ایک شتابدی پورو میں راجی کا سنچالن کرتے تھے انہوں نے رومن سینہ کو ایک مہت پورن شکتی بنایا تھا اور ان کی بجیوں نے انہیں ایک مہان یودھا کے روپ میں جانا جاتا ہے انہوں نے روم کی ارتھ ویوستہ کو سدھارا اور اپنی سینہ کو ایک اتکرشت تیاری دی دوستو یہ تھی ان دس جاواز اور کرور یودھاؤں کے بارے میں وہ جانکاری جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے تھے اور بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز اور بھی آنے والی ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں دوستو اپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد